حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب آدزی گرمونہ تھے اور مال و دولت اور جداد سے اپنی مرضی سے دور رہنے والے سادہ لوگ تھے ان کے پاس دولت کے امبار بھی نہیں تھے نہ انہوں نے کبھی مال جمع کیا یا ازادی جداد بنائی اور نہ ہی اپنے پیچھے چھوڑی ان میں ایک اور اہم بات قدر مشترک تھی وہ یہ کہ یہ سب اپنے دور کے عظیم انقلابی تھے اور انہوں نے اپنے اپنے وقت اور حالات میں اپنے اپنے طریقے سے سچائی انصاف غریبوں مظلوموں محروموں اور بے قصوں کے حقوق کے لیے اور سب سے بڑھ کر انسانی برابری اور مساواد کے لیے ساری زندگی جدوجود کی مگر حیران کون بات یہ ہے کہ لوگ نظیم ہستیوں کا نام لے لے اگر دولت اور طاقت ایک ٹھیک کرتے ہیں اور ان سے اپنی عقیدت کا دعویٰ کرنے والے لوگ منافقانہ طور پر ان کی اصل تعلیمات کو مکمل بدل کر انہیں اپنے لیے مال جمع کرنے اپنی شان و شوقت بڑھانے اور دوسروں کا حصہ سال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی حصہ ہی کرتے ہیں گوتم بودھ رام جندر جی ابابا گروندانک کی عزت ایک منصفانہ نظام کے لیے ان کی جدوجود اور جذبے کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں قائم اس باطل غیر مساواتی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے خود کچھ نہیں کرتے تو یہ سب لوگ ایک جیسے ہیں اس معاملے میں لہٰذا آپ سے تمام لوگوں کے لیے ہماری عقیدت اور عزت اتنے بڑے لوگوں کے لیے وہ قطن بے وقت اور بے منی رہ جاتی ہے آپ چاہے مسلمان ہوں مسیحی ہوں یہودی ہوں بدھمت ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں یا کسی بھی اور مذہب سے ہوں کسی بھی ملک کے قوم سے ہوں یا کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں میں آپ سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم تمام لوگ سب سے پہلے انسان ہیں اور ہم سب کی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے ایک جیسی تمنایں اور امیدیں ہیں ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سمیت تمام انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور زندگی جیتے ہیں انہیں اس دنیا میں موجود تمام سہولیات اور مواقع یک سا دور پر فراہم ہوں اور وہ ایک لمبی تندرست خوشحال اور عزتدار زندگی گزار سکیں کیونکہ اندر سے تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سب کے لیے خوبصورت اور شاندار ہو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب مل کر معاشی اور سماجی انصاف مبنی ایک پر امن دنیا کی تعبیر کر سکتے ہیں جہاں طبقات نسل، مذہب، فرقہ، قومیت، ذات پاتھ، برادری، سنف، رنگ، زبان اور علاقے کے بنیادوں پر ایک انسان دوسرے انسان کا احساس حال نہ کرے ہمیں اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مل کر انسانی مساوات اور برابری کے لیے جد و جود کرنا ہوگی جس کی بنیادیں انسانیت پر اور معاشی اور سماجی انصاف کے اس وقت پر مبنی ہیں اگر آپ میرے خیالات، سوچ اور نظریات سے متفق ہیں تو پھر ہماری اس جد و جود میں عملی طور پر شریک ہوں تاکہ طبقاتی بنیادوں پر قائم اس ظالمانہ اور اس حسالی نظام کی جگہ مساوات اور برابری پر مبنی انسانی سماج قائم کیا جا سکے